اسلام علیکم میں ہوں صوفیہ وحید آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی بی یو ایس اے این ڈی ٹی وی این این وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی تاریخ بشیر چیما کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں سترہ ہزار آٹے کے بیگز کا شورٹ فال ہے صرف اسلام آباد کی حد تک آٹے کی حیمت کے حوالے سے جواب دے ہوں اٹھار دن ترمین کے بعد مہنگائی پر صوبائی مسئلہ ہے جی ایم او سویا بین زہریلی بیماری ہے کینسر ہے مرگی کھانا چھوڑ دو میں مرگی نہیں کھاتا گوشت بھی نہیں کھاتا جی ایم او سویا بین کا پولٹری میں استعمال بیماری پھیلا رہا ہے وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی تاریخ بشیر چیما نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آٹے اور گندم کی قیمتوں کا تائین صوبائی حکومتیں کرتی ہیں صوبوں میں مہنگائی کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے فلور میلز مصنوعی طور پر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں فلور میلز اپنی صلاحیت کے مطابق آٹا نہیں بناتی تاریخ بشیر چیما کا کہنا تھا کہ سن نے گندم کی سپورٹ پرائیس چار ہزار مکرر کی سپورٹ پرائیس مکرر کرنے سے پہلے کسان کی لاغت کو دیکھا جاتا ہے چار ہزار سپورٹ پرائیس پر بزدور آٹا کیسے خریدے گا بلاول بھٹور وزیراعظم کی جس دن ملاقات ہو جائے گی اس دن گندم کی قیمت پر مسئلہ حل ہو جائے گا برطانیہ بھر میں ریلوے ملازمین کی ہڑتال یونین آر ایم ٹی کے چالیس ہزار میمبرز تنخواہوں میں اضافے کے لیے سراپا اعتجاج اسیز فیصد ٹرینے بند مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے برطانیہ بھر میں ریلوے یونین آر ایم ٹی کے چالیس ہزار ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 48 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی اس وقت تقریباً 80 فیصد ٹرینے بند ہیں جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کارٹ ریل نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ نیٹ فرک ریل جو کہ ریلوے کے بنیادی دھانچے کی ملکیت مرمت اور ڈبلپمنٹ کرتی ہے ان کی طرف سے ہڑتال کے باعث سکوٹ لینڈ آئندہ پانچ دنوں تک ان کو پریشانی ہوتا کلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ہڑتال اگرچہ منگل اور بج جمعہ اور ہفتے کے لیے ہے لیکن وہ جمعیرات کو بھی سرویسز پوری طرح بحال نہ کر سکیں گے ہڑتال کے دوران صرف چند روٹس پر محدود تعداد میں ٹرینیں چلیں گی اس کے علاوہ تیز بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاپ کے باعث گلاسکو اور کارلیل کے درمیان ٹرین سرویسز جمعے تک بند کر دی گئی ہیں سیلاپ کے وجہ سے کارٹیر کے مقام پر ریلوے پٹری کی نیچے کی زمین بیٹھ گئی تھی جس کی وجہ سے انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کے درمیان مغربی روٹ پر ٹرین کا باہرہ راست رابطہ ختم ہو گیا تھا کام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر کرنے سے پہلے اپنے پورے روٹ کو چیک کر لیں سکاٹلینڈ کے شمالی علاقوں میں تیز بارش کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے